ہو بھی بھلا کیا جیتے ہیں جو چائے نہیں پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں عائشہ رحمان اور آج آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں ایک سوال سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ چائے کیسے بن رہی ہے جی ایک کپ پانی شامل کر دی ہے برطن میں فلیم کون کر لی ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے نا پتی شامل کر دی ہے چائے کی لپٹن کی اور ہس پہ ضرورت چینی شامل کر دی ہے جتنی چینی آپ کو پسند ہو ویسے ہی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کائے کو جو ہے نا اچھے سے پکانا ہے لوگ فلیم پہ اس کے بعد اس میں دو کپ دودھ شامل کر دیں گے اور اس چائے کو اتنا پکانا ہے کہ صرف دو کپ چائے بچے جو ہم نے ایک کپ پانی شامل کی ہے وہ ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے پہلے اس کو اچھے سے اُبال دینا چائے کو اس کے بعد جیسے ہی یہ اچھی طرح پک جائے اُبال آجے اچھے سے پھر اس کو لوگ فلیم پہ رکھ دیں گے تین چار منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح جانا پک جائے ایک سٹرونگ سی چائے ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنی ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی اچھا سوال یہ ہے کہ شام کی چائے کس کس کو پسند ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کون کون سے آپ لوگ سنیکس وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں کسی کو ڈرائی فروٹ زیادہ پسند ہوتے ہیں کوئی سموسے اور بسکٹ ایسی کوئی چیزیں جوانا کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوفی پینا پسند کرتے ہیں تو شام کی چائے کس کس کو پسند ہے اور کون سی چیز زیادہ تر آپ لوگ شام کی چائے کے ساتھ کھاتے ہیں چیپس کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں سموسے کھاتے ہیں یا ڈرائی فروٹز مونگ فلی وغیرہ اور بسکٹ وغیرہ کیا کیا کھاتے ہیں اچھا میں نے بھی تین چار قسم کے سنیکس اس کے ساتھ رکھے ہیں چائے کے ساتھ تو ہوف تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے اپنا جواب ضرور بتانے کہ شام کی چائے کس کس کو پسند ہے اور کوفی کسے پسند ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹی لورز ہوتے ہیں بہت زیادہ چائے پیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی چائے وہ چائے پیتے ہی نہیں گرین ٹی وغیرہ پی لیتے ہیں کافی پی لیتے ہیں یا پھر ویسے ہی کچھ ہلکا فلکا دہی بھلے ایسی چیزیں کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ سردیوں میں اب دوپہر کو بھوک تو لگتی نہیں ناشتہ کرتے ہیں تو پھر بس شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا لیا پھر رات کا کھانا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ساتھ میں رکھے ہیں جی سنیکس چپس ہے لیز اور میں نے گھر میں ہی جو انا یہ بسکٹس بنائے تھے آپ نے جو لاسٹ والی ویڈیو دیکھی ہوگی نان خطائی بسکٹس اور ساتھ میں ٹک بسکٹس ہیں اور تھوڑے سے بادام اور پستہ ہیں پھلال تو اتنی ہی چیزیں کھائی جا سکیں یہ بھی کمپلیٹ نہیں کھائی جانی تو یہ تھوڑی سی چیزیں رکھیں انشاءاللہ پھر ساتھ میں دوبارہ سے کوئی ویڈیو بناوں گی میں شام کی چائے کا تو آپ کو آئیڈیا دے دوں گی کہ آپ لوگ کیا کیا کھا سکتے ہیں کیسے کیسے آپ اپنے مہمانوں کو کیا کیا چیزیں سرب کر سکتے ہیں تو چلیے جی آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کمنٹ کریں کہ اپنا جواب ضرور دینا ہے اللہ حافظ